جن کے ساتھ ہونی ہے انہوں نے کالکائے خانسہ مافی مانگی کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے جب پیرو میں ہم باتیں سن رہے تھے اس وقت بات ہی ہو رہی تھی اس وقت بات ہی ہو رہی تھی کہ تین سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں پھر اس کے بعد بات ہو رہی تھی دو سال کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں اب مجھے لگتا ہے وہ سیڑھی سے اترتے اترتے اب صرف اتنے پہ آگے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مافی مانگ لو ہماری عزت بات جائے عمران خان یاد سنیں یاد رکھیں مافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے شہید کے لوگ مافی نہیں ان کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے لوگوں پہ گولیاں چلائی ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے قتل کیا یہ عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کیا اور جنہوں نے یہ بیلڈنگیں جلائی ہیں ان سب کو سزا ہونی چاہیے مہربانو قریشی صاحبہ آپ سے سوال یہ ہے میم نے تو کلیر کر دیا کہ عمران خان جلد واپس نہیں آرہی چونکہ پہلے پاجدان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے دعوے کیا تھے کہ عید کے بعد آئیں گے بڑی عید کے بعد آئیں گے تو میم آپ نے کلیر کر دیا تینکو آپ یہ بتائی گا کہ شام احمود قریشی صاحب باہر آئیں گے جلدی یا نہیں جی دیکھئے ہمیں تو بہت امید ہے اور انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے اس وقت ان کے اوپر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں ان کو سزا ملی ہے صرف سائیفر کا کیس ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوئی یہ ایک مردہ لاش ہے جس کو وہ گھسیٹ رہے ہیں فاتحہ نہیں پڑنا چاہتے حالانکہ پڑھ دینا چاہیے جب ایک موت ہو جائے تو اس کو جلدی دفنا دینا چاہیے یہ کیس بالکل ختم ہو چکا ہے بہتر ہوگا کہ اس میں جلد فیصلہ آ جائے جب فیصلہ آئے گا تو شامعود قریشی صاحب رہا ہوں گے کیونکہ ان کے خلاف اور کوئی کیس نہیں ہے جتنی بھی نو میہ کے حوالے سے ایف آئی آرز ہیں جو کہ درجنوں ہیں ان سب میں اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بیل حاصل ہے اور اس سے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نو میہ کی سنجید کی جو سانیہ نو میہ کل جس کو سال ہونے کو ہے اور ہم تو اس کو بڑا سنجیدہ لیتے ہیں مگر اس کی سنجیدگی پہ سوالیا نشان اسی بات سے اٹھتا ہے کہ ایک ایک ہماری جماعت کے فرد پہ تین تین درجن سے زائد کیسز بنا دیئے گئے تو میرا تو ایک ہی سوال ہے کیا ہماری جماعت میں سوپر ہیروز ہیں جو کہ ایک وقت پہ چھے چھے جگہ میں موجود تھے اور ان کے اوپر پچاس پچاس ایف آئی آرے درج کر دی گئیں یا پھر نو میں ایک بہانہ تھا اور پی ٹی آئے اس کا نشانہ تھا یہ میرا سوال ہے آپ پوچھئے یہ سوال تو آپ پہلے جا کے تھوڑی اپنا ہومورک تو کرو میرے بھائی ایک ہون پکڑ کے جرنلیس بن گئے نہیں نہیں سوال یہ ہے مہم کہ مریم نواز جس طرح ایکٹیو پہ ہو عوام میں جا رہی ہے اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں تو جانا چاہیے میرے بھائی میں ان سے زیادہ ایکٹیو ہوں میں اپنے ہلکے میں پائی جاتی ہو جاتا ہوں آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ کا آج کے حوالے سے آج کے حوالے سے آج کے حوالے سے میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں لوگ کی کتابیں پڑھائی ہیں اور آئندہ کے لیے ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے لوگ پڑھنے کے لیے یہ ہمیں پیسے دیں گے پی کریں گے سب کو جو وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کئی کئی گھنٹے ہمیں لوگ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے لوگ کی کتابیں پڑھانے کا کہ ہمیں یہ کیس کو گھسیٹا جائے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا جائے عمران خان اور شاہ محمود اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ آپ یہ لوگ کی کتابیں پہلے پوری پڑھائیں گے پھر ان کو چھوڑیں گے اصل میں یہ کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے ساروں کو پتہ ہے آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو گھسیٹنا ہے جب تک القادر میں تیاری نہیں ہو جاتی اس کے اندر کنوکشن نہیں کر دیتے پھر وہ کیس پہنچ جائے گا ہائی کورٹ میں اس کی لئے پھر اپیل کریں گے جیسے سائیفر کے لئے کیا ہے جب اس کی اپیل لگے گی پھر کیا ہوگا پھر عمران خان کہتے ہیں ججز گرمی آ جائیں گی گرمی میں ہمارے ججز کام نہیں کرتے وہ کہتا ہم نے چھٹی پہ جانا ہے عمران خان کو اور چھوڑ کے جیل کے اندر اور امید کرتے ہیں کہ شاہ محمود کو تب تک رہا کر دیا جائے لیکن عمران خان کا میں آپ کو پوری سکرپٹ ابھی بتا دیتی پھر آپ کو ٹائم نہیں ضائع کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر ججز کو گرمی لگتی ہے وہ سارے چھٹی پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان ساری گرمیاں جیل میں گزاریں گے جب تک ججز اپنی چھٹی سے واپس نہیں آتے اور تب تک وہ اپیل سنیں گے اور اسی طرح ہی کئی مہینے اور گزار سکتے ہیں جس طرح یہ والے ماشاءاللہ ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں جس طرح یہ گھسیٹ رہیں کیس کو یہ مزید پھر القادر کے اوپر کئی مہینے ہمیں لوگ کی کتابیں پڑھائیں گے اور اس کو گھسیٹ دے رہیں گے آپ کو کیا اندازہ ہے خان صاحب کب تک باہر آئیں گے گرمیوں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ججز چھٹی پہ ہوں گے ان کو گرمی لگتی ہے وہ تو چھٹی پہ چلے جائیں گے پہاڑوں میں چلے جائیں گے جب تک امران خان وہ ایک چھوٹے سے سہل کے اندر ساری گرمیاں گزار لیں گے پھر ججز چھٹی سے واپس آئیں گے جب واپس آئیں گے تو پھر ایک کیس کی شروعات ہوئیں گی سائیفر کا کیس سارے لائیڈز کہتے ہیں جب یہ شروع ہوا تھا یہ دو دن کے اندر یہ سینٹنس سسپنڈ ہو جانی چاہیے تھی اگر یہ اس کو دو مہینے ڈھائی مہینے گسیٹ سکتے ہیں تین مہینے کے لیے تو میں سوچ رہا ہوں القادر کو بھی یہ کئی مہینے گسیٹ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ گسیٹیں گے جتنا اور اس کو گسیٹ سکتے ہیں گسیٹ لیں امران خان کہتا ہے میں ہر اپنے کیس کو فیس کروں گا ان سے سرخ روح ہو کے خود نکلوں گا ان کی کسی ڈیل پھر بھی نہیں امران خان ان کی کوئی ڈیل اکسیپٹ کرے گا امران خان سب کارے گا یہ بتائی گا کہ پی ٹی کی جو کیادت ہے وہ اس وقت پبلک اکاون کمیٹی پبلک اکاون کمیٹی کی گیم کھیل رہی ہے کیا ان کو امران خان کو باہر شاہ صاحب کو باہر نکالے کے لیے سیریز نہیں ہون جانا اچھا میری بات سنیں ایک تو ماشاء اللہ بچے سارے سیاسی ہو گیا سارے پارٹی کے کیا ان درونی معاملات کے لئے آپ لوگوں کا کیا فکر کرنی کی کوئی آپ کے اس پر فکر کرنی کی کوئی آپ کے اس پر فکر کرنی کی کوئی آپ نے یہ بتائی گا آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی امران خان جیل کے اندر رہیں گے اس لئے رہیں گے کیونکہ ججز چھٹی پہ چلے جائیں گے جب تب وہ القادر تیار ہوگا اس کے اوپر سزا دیں گے جیل کے قوٹ میں جان سزا ہو کر پھر یہ کیس ہمارے لائرز اپیل کریں گے آکے ہائی کورٹ میں جب اپیل کریں گے جب بھی لگے گی تو تب تک جیجز گرمی آ جائیں گی ہمارے جیجز گرمیوں میں کام کرنا نہیں پسند کریں گے سمجھ گئے مہم پھر جب وہ نہیں پسند کریں گے تو جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں گی واپس آئیں گے پھر ہم ایک کہانی شروع آئی جائیں گے ایکل نو مہی کا دین ہے تو کوئی پورا من اتجاج کی طرف میرے خیال میں کہ بلکل ہمیں ہمیں جو شہدہ ہیں جو ظلم ہوا تھا خواتین کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے تھے اس دن ہمیں یہ دن ہمیشہ کے لئے یاد رکھنا چاہیے اور جنہوں نے یہ بلڈنگیں جلائیں تھی ہیں کیون میرے خیال میں وہ ظلم نہیں ہیں وہ بلڈنگیں جلائیں تھی ہیں ان بلڈنگوں جنہوں نے جلایا تھا ان کو پوری سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا اور عمران خان کہتے ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج چوری دیا مہم آپ نے آپ کی پاکستان ترین کے انصاف کو اس پرکس آرہ دیا جب کوئی نہیں تھا پی ٹی کے ساتھ اس میں گرائی نوک کی سکتے ہیں میرے اس نے کہا ابھی انہیں سیافتی کمیٹی سے علاہدہ کر دیا گیا ہے مہم آپ میری بات سنیں آپ یہاں پہ کیسز کے بارے میں آئے ہیں پوچھنے کے لیے یا پولٹکس پارٹی کے اندر کی پولٹکس اسے کی پنیے یک سکе خان صاحب جیل میں رہلیں گے جیجز کو ان کی آپ زیادتی کریں گے اگر ان کو اپنی چھتیوں سے آپ محروم کریں خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے اپنے کیسز کو فیس کریں گے اور پھر باہر آئیں گے